السلام علیکم اس دعا کے ساتھ کے جو بھی اس پیسج کو سننے والے ہیں یا اس کو شیئر کر رہے ہیں یا یوٹیوب بنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیرہ جلیلہ سے ان کو دنیا اور آخرت کی بے پناہ بھرائے نصیب فرمائے میں سپیشلی نہیں صرف مخاطب ہوں سیف اور مان خان نیل صاحب سے سیف سیف بات یہ ہے کہ جب آپ جیل کے اندر تھے یا جانے والے تھے آپ کے اوپر جو کرائسز آ رہے تھے اور اس کے اوپر آپ کے بعد یعنی آپ کی جیل میں جانے کے بعد جو کرائسز آ رہے اس میں کافی لاچار لوگ ہیں بیوگان ہیں یتیم ہیں مزدور ہیں مزدور ہیں جن کے گھر کے چورا نہیں جل رہے تھے جن کے پاس ایک ٹائم کی روٹی کھانے کے پیشہ نہیں تھے جن کے بچے سکولوں سے نکل چکے تھے اور ایمن کے گورنمنٹ کے سکولوں میں پڑھنے کے لائک بھی نہیں ہو چکے تھے اور ان کی حالات یہ ہو چکے تھے کہ ان کے رشتہ داروں نے ان سے رشتے ختم کر دیئے جن کے بیٹیوں کے رشتے بلکل ہونے والے تھے وہ سابدہ رہے کہ ان کے پاس سروایہ نہیں تھا تو ان کے بیٹیوں کے جو رشتے تھے وہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیئے اور اسی طریقے سے کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ گھروں میں طلاقیں ہو گئے کیونکہ لڑائی جھگڑا بڑھ گیا اور لڑائی جھگڑا بڑھنے سے سارے معاملات جو ہے نا وہ ڈیسرب ہو گئے اس کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی یہ ساری سیچویشن کو نا آپ پھرنے دل سے پہلے ریکال کریں امیجنیشن کریں کہ کیا ہوا ہوگا اس کے باوجود بھی لوگوں نے آپ کی بھرائی کے لیے آپ کی رہائی کے لیے اور آپ کی آسانی کے لیے لوگوں نے روزے رکھے اور منتیں مانگیں لوگوں نے چندے جمع کر کے مساجد میں درگاؤں پہ امام بارگاؤں میں کہاں کہاں جا کہ انہوں نے خیرات تقسیم نہیں کی اور ہر جمعہ نماز کے خطبے پہ لوگوں نے آپ کے لئے دعائیں کروائیں ایدائن کے خطبے تھے اس کے لئے آپ کے لئے دعائیں کروائیں تو یہ بہت بڑے تفسیر ہے یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لاچار لوگ ہیں آپ کو سنبایہ دینے کے باوجود حالانکہ آپ ہی کے نیچے جو کارندے تھے جو نیچے جن جن لوگوں جو آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ پاکستان میں لے کر آئے تھے مجھے پاکستان کے قوانین کا پتہ نہیں تھا پھر انہوں نے کہا جی سب اوکے ہے اور انہوں نے اوکے کی ریپورٹ دی تو پھر آپ کام کرتے گئے تو انہی لوگوں نے نیچے لوگوں کی جدادیں بچوائیں گھر بچوا دیئے گاڑیاں بچوا دیئے زیورات بچوا دیئے بچوں کی شادی کے لیے جو پیسے رکھے ہوئے تھے وہ لگوا دیئے بہت بڑا ظلم کیا تو یہ سب کچھ ہو گیا لیکن کس پہ ہوا آپ کے نام پہ ہوا اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے آپ کے لیے دعائیں کی اور ایک شخص کے کہنے پر دعائیں کی ایک شخص نے ان کو موٹیویٹ کر دیا ایک شخص نے ان کو بتا دیا کہ آپ کی جو مبینہ میسے رہے وہ کوئی ہزار ہزار دانے کے تصویر پڑتی ہے اور وہ مسلسل روزے میں رہتی ہے جس پہ مجھے اعتبار نہیں آتا کیونکہ میری پیدائش جیسے علاقے سے ہے آپ کی مبینہ بیغم بھی اس کے ساتھ ہی رہتی ہے تو میں سارا ان کا ہسٹری جانتا ہوں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا میں دفعہ کرتا ہوں اس معاملے کو تو یہ سارے لوگوں نے آپ کے لیے دعائیں مانگیں اور ایک شخص کے کہنے پر اس نے موٹیویٹ کیا کہ آپ یہ سب کچھ کریں لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ہر طرح کی قربان دینے کے لیے اس وقت بھی تیار ہو گئے تھے اور دینا بھی چاہتے ہیں تو لیکن آپ نے جس شخص کو اپائنٹ کیا یا جس کو خرچہ دیا یہ سارا کام کرنے کے لیے یا کنی بات ہے وہ جتنا خرچہ دیا اسی طرح سے وہ کام کرتے رہے اور اس کے بعد جب خرچہ بند ہو گیا تو انہوں نے بھی پھر ختم کر دیا سارا معاملہ یہاں پہ چند ایک سوالات ہیں پھر آپ سے ایک مطالبہ میں کرتا ہوں اور وہ سب کی طرف سے میں مطالبہ کرتا ہوں امید کافی ہے کہ وہ سب کو پسند بھی آئے گا سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی لاسٹ بارہ منٹ کے اپنے ویڈیو بھیجی ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ سب اوکے ہے آپ کا پاکستان کے قوانین سے واقع فرنیتے ہیں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کے موٹیویٹ کرنے پہ اور نیچے جو کرند ہیں آپ کے اعلقار ہیں ان کے موٹیویٹ کرنے پہ لوگ دھڑا دھڑا عربوں روپائے کے جمع کروا دیں گے تو بھئی جب قوانین ہی نہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہے تو ان کو سبھالیں گے آپ کیس طرح میرا آپ سے یہ سوال ہے آپ نے ان کو پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی آپ خود اداروں میں کیوں نہیں گئے کیوں ان کو چکا لگا کہ آپ نے نہیں پوچھا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کل کوئی بند تو نہیں ہو جائے گا کیونکہ میرے اوپر لوگ ٹرسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو جا کے پوچھنا چاہیے تھا اب اس میں یہ لوگ جن کے میں سارے چیزیں آپ کو سیاہ کو سباک بتا چکا ہوں کیا انہی کا قصور ہے انہوں نے انہوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے انہوں نے ان کی وجہ سے آپ اندر گئے ہیں ان کا قصور ہے کہ آپ کو قوانین کا نہیں پتا تھا اور نیچے جو کرندے اور علاقار آپ کو لے کر رہے تھے تو انہوں نے آپ کی جڑھیں کاٹی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جڑھیں کاٹی ہیں ہمیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ مل جل کے جڑھیں کاٹی ہیں یہ میچ فیکس ہے یا آپ کا میچ فیکس ہے تو کوئی پتہ نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں کہ جڑھیں کاٹی ہیں ٹھیک ہے نا اور ایک شب دبا شخص آتا ہے وہ ڈیلی بیس پہ لوگ کو ایک نئی ڈیریکشن کے طرف لے جاتا ہے جس کا ان بیچاروں کے زنگی سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں منتا وہ ہر آئے روز کہہ کے ایک نئی توپی ڈراما کھول دیتا ہے پٹاری کھول دیتا ہے اور اس سے بات کہتا ہے جی دیکھیں جی فلان جو ہے نا وہ ڈاڑی والا پکڑا گیا اور فلان کے جو ہے نا وہ دیکھیں کہ وہ تبلیگی جماعت میں ہوتا تھا اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا پھر آپ کی جو ایکس وائفز ہیں ٹھیک ہے نا حالکہ وہ تو شریف قواتین ہیں جو مجھے معلومات مل رہی ہیں تو گھرلو قواتین ہیں آپ ان سے تعلق توڑ چکے ہیں تو آپ کی بدنصیبی ہے لیکن وہ ان کے بارے میں آکے پھر لوگوں کے بات کرتا ہے اور پھر تیس منٹ کے پھر ویڈیو آ جاتی ہے اور درمیان میں جا شروع میں میں جاتا ہے جی بیل ایکن کو آن کر دیں اور اس کے بعد جو ہے نا سبسکرائب کر دیں تو وہ سب کو بتا ہے بچہ تو کوئی بھی نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ کیا آپ کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ یہ جو شوبدہ بعد آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں یہ لوگوں کے جن کی اسے کھیل رہے ہیں اور معصوم آہ لوگوں کو کس طریقے سے یہ ڈیٹیکٹ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں آپ کو پتا تھا نا اس بات کا اور آپ کو اس بات کا بھی بتا تھا کہ جو آپ کے عالا کار ہیں وہ آہ کئی کمپریوں میں کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یار اچھا لو یہ کام رو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے یا نہیں چلے گا اور آو فران فران کمپری میں ہمارے ساتھ انویسمنٹ کر رہا ہے آپ کو نہیں پتا تھا اس بات کا سب پتا تھا آپ کو بہت سارے سوالات ہیں آپ سے کریں گے انشاءاللہ فیس ٹو فیس ملاقات آپ سے ہو گیا اور یہ بھی بتا دوں آپ کو آپ ہم سے دور نہیں ہو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں آپ جہاں بیٹھے ہو ہم سے دور نہیں ہو ہم آپ کسی اعلیٰ کار سے کوئی رابطہ نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ فوراں لوگوں کے سامنے آئیں فوراں لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کرنا ہے فوراں آپ چند ایک منٹ کی ڈیلی بیس پہ کممونیکیشن کریں لوگوں سے اور اس کممونیکیشن کو آپ با مقصد بنائیں آپ شودہ بعض لوگوں کے طرح آپ ہم سے غلط بات نہ کیجئے گا اور ادھر ادھر کے بات نہ کیجئے گا مقصد گفت ہوگی جیئے تھا آپ ہمیں فوراں یہ بتائیں کہ آپ کے جو ایکاؤنٹس ہیں اس میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے آپ نے ہمارے کتنے پیسے دینے ہیں اور کیا اس میں کوئی بیلنس آ رہا ہے نہیں آ رہا لیجر بیلنس ہمیں بتائیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے بہت زیادہ دینے ہیں اور وہاں پہ آپ کے بہت کم پڑے ہوئے ہیں اور ہم اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب وہ ایکاؤنٹ کھلیں گے تو آپ میں پیسے دینے گے تو یہ فوراں آپ آئے آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں جو بھی آپ میڈیا میں اختیار کرنا چاہتے ہیں آپ ویڈیو اپنی کال بنانا چاہتے ہیں کوئی یوٹیوب چینل آپ بنانا چاہتے ہیں کچھ بھی کریں لیکن آپ ڈیلی بیس پہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے ٹھیک ہے نا اور آپ کے یہ جو ڈیڈ لائن ہے وہ صرف پانچ روز کی ہے میں بڑے ہی سوچ ہماری کے آپ سے بات کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس پہ عمل درامت نہ کیا تو ہمیں گروپ ابھی کریٹ کر لیں گے صرف پانچ روز کی آپ کے لینا ڈیڈ لائن ہے اگر پانچ روز میں آپ نے اس کے اوپر عمل درامت نہ کیا تو پھر انشاءاللہ یہ پورے پاکستان کا میڈیا بھی دیکھے گا پورے پاکستان کے لوگ بھی دیکھیں گے اور ہم آپ کے گھر کے باہر پورا آمن کھڑے ہوں گے نہ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا نہ لاتھی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا ہم پورا آمن کھڑے ہوں ہوں گے اور ہم صرف لوگ کو یہ بتائیں گے جہاں پہ آپ موجود ہوں گے کہ ہم وہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں تاکہ لوگ اب آپ آپ کا اصل چہرہ دیکھیں کہ آپ نے کن کن شبد آبازوں کے بدماشوں کے لٹیروں کے اور ان لوگ کے نرگے میں لوگ کو ڈال دیا اور خود جان ٹڑوالی اپنے تو بھائی صاحب بیمار سارے ہوتے ہیں شگر ہر دوسرے بندے کو ہے برہ پریشر ہر دوسرے بندے کو ہے ممی ڈیڑی نہ مانے آپ ہمارے صاحب نے اور جو لوگ اس وقت پریشان ہیں وہ آپ سے زیادہ بیمار ہیں ان کی زندگی میں کتنے کتنے ثانی ہو چکے ہیں اور خود کشیاں ہو چکی ہیں وہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس وقت کتنے لوگ ہیں آپ کی وجہ سے ان کی جو پرمنٹ گورنمنٹ کی جابزیں وہ خطر میں پڑ چکی ہیں کیونکہ وہاں پہ انکوائریاں شروع ہو چکی ہیں لوگ پرچے کٹوا چکے ہیں نیچے افرتفری پھیل رہی ہے اور آپ رام سے مدے میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ایک موبینہ بیگم کے ساتھ مدے لے رہے ہیں تو اس طرح نہیں چلے گا آپ صرف پانچ روز آپ آئیں فوراں لوگوں سے ربطہ کریں اور میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ شک بہت چلاک ہے آپ ایس سن ایس پاسیبل اس کے پرسنل نمبر پہ میری بے شک یہ یوٹیوب بنا لیں یہ جو بھی کریں گے ہر بندہ اس کے پرسنل نمبر پہ یہ میری بائیس کو بھیجنا شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کسی عالاکار کے یا کسی دوسرے بندے پہ بلکل آپ نے کوئی چیز نہیں بھیجنے وہ لانت بھیجیں ان کے اوپر مٹی ڈال دیں سمجھیں مر گئے ہیں وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے نا ہم نے اب اسی شخص سے رابطہ کرنا ہے اور انشاءاللہ اگر اس نے ہم سے رابطہ نہ کیا اگر ہمیں اسے صلی اللہ تعالی نہ بتائی تو ہم پور امن ہیں ہم لڑے چکڑے بلڑے نہیں ہیں خدا نہ خاتھ ہم نہ کسی کا کوئی نقصان کریں گے لیکن ہاں یہ ہمارا حق ہے یہ ہمیں گورنمنٹ بھی ہمیں قانون بھی ہمیں پاکستان کا آئین بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم پور امن آپ کے گھر کے باہر انشاءاللہ گڑے رہیں گے